جی سال لوگوں کو دوستو کیسے ہیں کیا آل جال حمیدہ ایک سارے ٹھیک ہوں کے خیرش ہوں کے دوستو آج جو ہے دو گاڑی کا ریویو کرواؤں گا ایک ہمارے پاس ویگنار ہے اور ایک ہمارے پاس الٹس ہے دوزار سترہ موڈل دو گاڑی کا ریویو کرواؤں گا ان دوستو سے گزارش ہے میری کہ جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن کا نشان ہوتا ہے نا دوستو اس کو آل پر لازمی کل کیا کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو مل سکتے چلیں جی آج کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو جو سب سے پہلے ہمارے پاس گاڑی ہے آج کی ریویو میں یہ ویگنار ہے دوزار اور بیس موڈل جی دوستو دوزار اور بیس موڈل ہے ٹوٹل جینین گاڑی ہے اور اس کی کنڈیشن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں جی اس کا جو بونٹ ہے بلکل صاف ہے کوئی ایک بھی سکریچ یا ڈینٹ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بمپر ہے یہ بھی بلکل صاف ستری حالت میں ہے یہ اس کی ارجسٹریشن نمبر کی جو پلیٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس کی دوسری سائیڈ ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھیں بلکل صاف ہے اور اس کے ٹائر اگر میں دکھاؤں تو یہ مجود ہیں اور صاف آلت میں جو گاڑی کے ٹائر ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح گاڑی کے آ جاتے ہیں فینڈر اور ڈورز جہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایک بھی سکریچ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا وائیڈ ویو میں بھی جو آپ گاڑی کی کنڈیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو اس کی بیک سائیڈ ہے تو بیک سائیڈ سے جو اس کی کنڈیشن ہے یہ بلکل صاف ہے اور بیک بمپر پہ ایک بھی بہتر نہیں آئے گا کیونکہ گاڑی ہے ہی بلکل صاف ویگن آر ہے وی ایک سال ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم اس کی دوسری سائیڈ جو ہے رائٹ سائیڈ یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے دوستو یہ بھی بلکل صاف ہے جس طرح کے دوسری سائیڈ تھی تو چلیں اندر سے دیکھیں اس کا انٹیریئر اس سے پہلے اس کی اوپر سے جو چھت ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کا انٹیریئر سب سے پہلے دیکھیں آپ اس کی سیلے بلکل صاف حالت میں اس کی سیلے ہیں اور جو دور کے گتے ہیں بلکل صاف حالت میں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا ڈیش بورڈ بلکل نیو حالت میں جو ہے اس کا ڈیش بورڈ مجھوڈ ہے دوستو ایسی اس کا بہت ہی اچھا ورکنگ کرتا ہے اور اس کا جو گیٹ ٹرانسمیشن ہے یہ مینوال ہے اور دوسری طرف جو دور کی گتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سیٹ آپ دیکھیں سیٹس اس کی جو ہیں بلکل نیو ہیں یہ جو شاپر وغیرہ یہ ابھی تک چڑے ہوئے ہیں اس کے پلاسٹک کے کورز جو ہیں پیچھے والی سیٹس بھی آپ لوگ گر سکتے ہیں کہ بلکل صاف ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی جو ہے گاڑی ہم نے اندر سے بھی دکھا دی آپ لوگوں کو باہر سے بھی دکھا دی ہے تو اس کا جو انجن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اور پھر دوستو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا کی جا رہی ہے جہی تو دوستو ہم نے جو ہے بونٹ اس کا اوپن کر دی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں بونٹ اس کا بلکل صاف ہے کہیں پہ ذرا سا بھی جو زنگ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ اس کا جو انجن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہودہ اس کا کتنا صاف آلت میں ہے اور اس کی جو فرنٹ پٹی ہے بلکل نیٹ ہے اور کوئی بھی انجن پہ ہے ڈسٹ یا آپ کو کوئی ذرا سا بھی کو مرسلہ جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو گاڑی ہے دوستو یہ انیس ہزار کلومیٹر جسٹ یہ تقریباً گاڑی چلی ہوئی ہے باقی دوستو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کی جا رہی ہے جی سٹائل موٹرز پر کر رہے ہیں جی ساڑھے اکیس لاکھ روپیہ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بیس موڈل ہے دوستو اگر کی دوست انٹرسٹڈ ہے تو سکرین پر میں نے نمبر دیا ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں جی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو دوسری گاڑی جو کہ ہمارے پاس آلٹس ہے جی تو دوستو جو دوسری ہمارے پاس گاڑی یہ دو ہزار اور سترہ موڈل آلٹس ہے اور اس میں جو ہے مائنر سے ٹچنگ مجود ہے لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیٹیل سے اس کا بونٹ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف ہے کوئی بھی سکریچ یا ڈینٹ مجود نہیں ہے بونٹ پہ اس کا جو ریجسٹریشن نمبر ہے لہور کی یہ ریجسٹریڈ ہے گاڑی اور جس کے جو دیکھ سکتے ہیں بمپر وغیرہ بمپر اس کا کافی حد تک صاف آلت میں ہے اور اس کے ٹائر آپ کو دکھائیں جی ٹائر اس کے دیکھیں الائرم جو ہے اس میں مجود ہیں مچلن کے ٹائرز ہیں ٹائروں کی جو کنڈیشن ہے یہ بھی بلکل صاف آلت میں جو ہے اس کے ٹائر ہیں جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سکریچ یا ڈینٹ جو ہے یہ سائڈوں پہ مجود نہیں ہے سائڈ جو ہے اس کی یہ والی سائڈ میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ بلکل صاف ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی بیک سائڈ سے کنڈیشن ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے بیک کیمرا یہ دوستو انسٹالڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کیمرا اس میں انسٹالڈ ہے اور 1.6 ہوتی ہے یہ آلترس اسی طرح اس کی جو یہ سائیڈ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف حالت میں ہے گاڑی کی سکرین اس کا جو اوپر سے چھاتا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دکھاتے ہیں اس کا اندر سے انٹیریر تو یہ دیکھیں جی دور کے سیلیں وغیرہ گتے وغیرہ بلکل اپنے جگہ پر ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ تو دوستو تقریباً یہ جو گاڑی ہے 85,000 کلیومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور اس میں جو گے ٹرانسمیشن ہے یہ آٹومیٹک ہے سکرین لگی ہے اور جو ایسی وغیرہ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور اس میں جو سیٹس ہیں سیٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کورز وغیرہ اوپر چھڑے ہوئے ہیں تو سیٹس بھی اس کی صاف حالت میں ہے ٹھیک حالت میں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جو پیچھے والی سیٹس ہیں یہ بھی دیکھاتا چلو تو جو پیچھے والی سیٹس ہیں دوستو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف حالت میں ہے تو چلیں جی اب اس کا ٹرنگ دکھاتے ہیں اور اس کا انجن دکھاتے ہیں پھر اس کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہاں پہ کیا کی جا رہی ہے جی تو دوستو اس کی جو ڈکی ہے یہ میں نے اوپن کر دیا اندر سے تو اب اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈکی کی کنڈیشن ہے سیلوں کی یہ اس کا اندر سے روم ہے تو میں دکھاتا ہوں اس کا جو ہودہ بغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف ہے اسٹ اپنی مجود ہے اور جو اس کا بونٹ ہے یہ میں نے پہلے سے اوپن کر رکھا ہویا تو اس کا انجن بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کا انجن 1.6 اس کا انجن ہے یہ اس کی فرنٹ پٹی دیکھیں بلکل صاف حالت میں ہے اس کے جو کوپے بغیرہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک تھا حالت میں ہے اور اس کی جو بیٹری ہے یہ بھی بلکل ٹھیک حالت میں ہے میکینکلی میں گاڑی کوئی بھی اشیو نہیں ہے میکینکلی بلکل فٹ ہے گاڑی اور اسی طرح جو بونٹ کی سیلیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف ہیں تو دوستو ابھی جو ہے بتاتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کہ اس کی جو لکھر پر اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پرائز یہ جو ہے ڈیمانڈ یہ ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ ہے یہ فکس نہیں ہے اس میں کمی پیشی ہوگی اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہے تو وہ سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید ڈسکشن جو آپ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں پرائز میں بھی کمی پیشی ہو جائے گی اگر تو آپ لوگوں کو یہ ریویو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کا نشان اس کو آل پر کلک کریں اور دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھتے رہا کریں آپ کو مزید نالج ہوگا کہ مارکٹ میں گاڑی کی جو پرائزز ہیں وہ کیا چل رہی ہیں کون کون سی گاڑی مارکٹ میں اویلیبل ہے کیا کیا پرائز میں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ نکے بان